اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرات سے ہوں گے آج ہمارے پاس سیٹ ہے ٹیکنو کا سپارک ٹین سی اور یہ دوستو ویریفائی یور اکاؤنٹ کو پر ٹھہرا ہوا ہے اور یہ آج میں آپ کو ریموف کر کے دکھاؤں گا ویڈ آوٹ پی سی لیکن آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا ہے دوستو اور اس کے اندر جو ایک شیئر ہوتا ہے یہ ورک نہیں کر رہا ٹھیک ہے دوستو یہ بالکل لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اور اس کے اندر ایک شیئر منی بھی ورک نہیں کر کرتا دوستو اور اس کے اندر اگر ہم ایک شیئر کو ڈاؤنلوڈ کر بھی لیتے ہیں انسٹال کر بھی لیتے ہیں تو یہ پھر بھی اس کے اندر جو اپی کے فیلیں ہوتی ہیں انسٹال نہیں ہو رہی ٹھیک ہے دوستو یہ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا ہے آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ لگے گی اور جتنے بھی ٹیکنو کے سیٹ آ رہے ہیں جتنے بھی نیو سیٹ آ رہے ہیں وہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور یہ ہے انڈرائیڈ بار boys 12 Pak 13 اور Миجاتuba 12 and 12 آپ اس طریقے سے جو FRPID اگر وہ remove کر سکتے ہیں چلیں دوستو آپ نے یہاں سے اس کو back کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اس option کے اندر چلا جانا ہے یہاں سے آپ نے اس option کے اندر چلا جانا ہے یہاں سے آپ نے اس option کے اندر چلا جانا ہے اور یہاں سے آپ اس سیٹنگ کو open کریں گے تو یہ option آ جائے گا میں آپ کو check کروا دیتا ہوں یہ والا اپشن جیسے ہی آئے گا میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں ہم نے آگے کیا کرنا آپ نے اس سیٹنگ کے اندر چلا جانا ہے شیئر والے اپشن کے اندر چلا جانا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جو ایک شیئر ہوتا ہے یہ اس کے اندر نہیں ہے آلریڈی ہے ہی نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے دوستو آپ نے فونیکس بروزر کو اپن کر لینا ہے اس کو سٹارٹ کر لینا ہے یہاں سے آگے میں آپ کو ایک ویب سیٹ کا نام بتاتا ہوں وہ آپ نے ادھر انٹر کرنی ہے اس کو آپ نے یہ کینسل کر دینا ہے یہاں پر آپ نے انٹر کر دینا ہے رائزروم.com دوستو رائزروم.com جیسے ہی آپ یہ لکھیں گے اسے آپ نے سرچ کر لینا ہے جیسے ہی اسے آپ سرچ کریں گے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ بلکل نیو اپ ڈیٹ ہے لیکن آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا جو ایف ار پی آئی ڈی ہے یہ ریموو کرنے کا طریقہ آئے گا چلیں دوستو یہ ویب سیٹ جو ہے یہ اوپن ہو گئی ہے لیکن اس کے اندر میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دکھا دیتا ہوں جو سکرین لاک والا آپشن ہوتا ہے یہ اس کا ورک نہیں کرتا میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو جو اس کا سکرین لاک والا آپشن ہے یہ اس کا ورک نہیں کر رہا یہ میں آپ کو دوبارہ پھر چیک کروا دیتا ہوں یہ چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ اس کا ورک نہیں کرتا ٹھیک ہے نا آپ نے سیٹنگ کے اندر چلا جانا ہے یہاں سے جو اس کی فائلیں ہوتی ہیں ای پی کے فائلیں وہ بھی اس کی اوپن نہیں ہو رہی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو اوپن والا جو فنکشن ہے یہ اس کا نہیں ہو رہا اوپن آگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پورے نیٹ کے اندر بلکل لیٹسٹ سیکیورٹی ہے ٹھیک ہے نا آپ نے سپیشل فنکشن کے اندر چلا جانا ہے یہاں سے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہاں سے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ نے یہاں سے اس کو بیک کر لینا ہے دوستو جیسے ہی اس سے آپ بیک کریں گے تو آپ نے اس سیٹنگ کے اندر چلا جانا ہے ٹھیک ہے نا اس سیٹنگ کے اندر جائیں گے آپ نے اس اوپشن کے اندر چلا جانا ہے یہاں سے آپ نے اس سیٹنگ کے اندر چلا جانا ہے اس سے آپ نے اوپن کر کے اس سے آپ نے اوپن کر دینا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے تو یہاں پر یہ آ جائے گا اسے آپ نے انسٹال کر لینا یہاں سے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے انسٹال ان کے اوپر لگا دیا اس کو جیسے ہی یہ انسٹال ہوگا اسے آپ نے اوپن کر لینا یہاں سے دوستو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھ لینا ہے یہ چیک کریں یہ ڈاؤنلوڈ ہوگیا اسے ہم نے اوپن کر لینا یہاں سے جیسے ہی یہ اوپن ہوگا آگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چیک کریں دوستو یہ اپن ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے انڈریٹ سیٹ اپ کے اندر چلا جانا ہے یہاں سے آپ نے چیک کر لینا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے یہاں سے نیچے جانے دینا ہے یہ چیک کر سکتے ہیں انڈریٹ سیٹ اپ 1 اور 2 ہم نے سب سے پہلے ہم نے 2 کو اپن کرنا ہے جیسے ہی یہ اپشن آئے گا پھر ہم نے اس اپشن کے اندر چلا جانا ہے یہاں پر ہم نے یوٹیوب اپن بول دینا ہے جیسے ہی یوٹیوب اپن بولیں گے تو یہ یہاں سے یوٹیوب اپن ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو یہاں سے ہم نے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے یہاں سے ہم نے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے اور اب آوٹ کے اندر چلا جانا ہے یہاں سے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے اور یہاں پر رائزروم.com ویب سیٹ کا نام انٹر کر دینا ہے دوستو رائزروم جیسے ہی آپ لکھیں گے اسے آپ نے سرچ کر لینا ہے یہ چیک کر سکتے ہیں دوستو اسے آپ نے اپن کر لینا ہے اس ویب سیٹ کو جیسے ہی اسے آپ اپن کریں گے تو دوبارہ پھر آپ نے سیٹنگ کے اندر چلا جانا ہے یہاں سے آپ نے اسی آپشن کے اندر چلا جانا ہے دوبارہ پھر آپ نے وہی ایکٹیویٹ لانچر کو آپ نے اپن کر لینا ہے یہاں سے یہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہاں پر آپ ایکٹیویٹ لانچر لکھیں گے تو اسے آپ نے دوبارہ اپن کر لینا ہے یہ چیک کر سکتے ہیں دوستو اور اسے آپ نے انڈریٹ سیٹ اپ کو اپن کر لینا ہے یہاں سے آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے یہاں سے سکپ کر دینا ہے یہ چیک کریں دوستو یہاں سے آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے یہاں سے پھر اس کو آپ سکپ کر دینا ہے اور یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے اور جیسے ہی یہ جی میل کے اوپر آپ اوکے کریں گے تو یہ خود با خود سیٹ اپ میڈوائز کے اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اسے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اور یہ ویریفائی یور ڈیویس کے اوپر آگئے ہے دوستو آپ نے کوئی اور سیٹ لے لینا ہے کوئی بھی انڈرائیڈ ایٹ نائن ٹین یا جو بھی انڈرائیڈ ورجن ہو لیکن ایٹ سے اوپر اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستو چیک کریں آپ نے گوگل کو اپن کر لینا ہے اس کے اندر اور یہاں پر آپ نے انٹر کر دینا ہے بول دینا ہے موں سے سیٹ اپ مائی ڈیویس ٹھیک ہے نا مائک کے اوپر آپ جیسے بولیں گے سیٹ اپ مائی ڈیویس تو یہ خود با خود سیٹ اپ مائی ڈیویس کے اندر اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ چیک کر سکتے ہیں یہ یہاں سے خود با خود سیٹ اپ مائی ڈیویس کے اندر آ جائے گا یہاں سے آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے اور یہ سرچنگ فور ڈیویس کے اوپر آگیا ہے آگے آپ نے مکمل دیکھ لینا ہے دوستو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو جو ٹیکنو کے جتنی بھی سیٹ ہیں وہ آپ کو ایف آر پی آئی ڈی ریموف کرنے کا طریقہ آئے گا آپ نے جو دوسرا سیٹ ہوگا جو بھی لاک لگایا ہے وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے یہاں سے اور جو اس کا جی میل اکاؤنٹ اس کے اندر جتنے بھی ہیں وہ دوسرے سیٹ کے اندر جا رہے ہیں چیک کر سکتے ہیں میں آگے آپ کو دکھا دوں گا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر آپ کا دو تین منٹ یہاں پر لگ جائیں گے یہاں پر آپ نے ویڈ کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے ڈانٹ کاپی کر دینا ہے جیسے ہی ڈانٹ کاپی کریں گے تو یہاں سے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو جیسے ہی آپ اس کو نیکسٹ کریں گے جو ہمارا دوسرے سیٹ کے اندر جی میل آئی ڈی لگی ہوئی ہے وہی اس کے اندر انٹر ہو جائے گی آگے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ چیک کر سکتے ہیں دوستو جو دوسرے سیٹ کے اندر جی میل آئی ڈی لگی ہوئی تھی وہی اس کے اندر انٹر ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں آپ اسی طرح کی اچھے چھے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا موسیقی 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 موسیقی